لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دین ہے اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں کہہ دیں ملکے ذرا سبحان اللہ جو تیرے دل سے یاد پھرتے ہیں جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور مدینہ شک کی گلی کی کس کس کو حسد ہے سب کا دل ہے یہ شیر ہے اگرچہ یہ ایک تصوراتی سیر ہے لیکن خیال بھی آ جائے تو یہ انہی کی کرم سے آتا ہے حضور نے فرمایا جس کی خواب میں میں ہوں میں حقیقی وہ حقیقت ہے وہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی تو آلہ حضرت کا یہ جو شیر ہے اس کا مزہ لیں اور اس گلی کا لطف لے جہاں سب کو نوازا جاتا ہے آلہ حضرت کیا کہتے ہیں ملکے کہتے ہیں سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا سارے پیچھے والے آگے والے ملکے کہیں سبحان اللہ اس گلی کا گدر ملکے کہیں سبحان اللہ ملکے کہیں سبحان اللہ ملکے کہیں سبحان اللہ اس گلی کا گدہ ہوں میں جسمیں اس گلی کا گدہ ہوں میں جسمیں مانگتے تاجدار تھرتے ہیں مانگتے تا شاہوں سے ملا ہے اگر ذوک ہے تو ایک بہت بڑا شیر سنا ہوں آپ کو سننا چاہتے ہیں تو شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی اسی طرح سے ملا ہے مانگتے تاجدار تھرتے ہیں وہ سوے لالا ذار تھرتے ہیں بس میرا وقت ختم ہو گیا ہے آخر میں میں ایک شیر صرف کافی کا بابا بلے شاہ سرکار کا پیش کر کے اجازت چاہوں گا آخر کافی کا ایک شیر پیش کر کے اجازت چاہ رہا ہوں میں میہا تیری تومی آخ میری پیچھی ہوئی میں ظلف دے پیچ دیا تیرا نام ہے گزر گزران میں نہ کچھ پلے تینا کچھ بیچ دیا چاڑھو نو کری والیوں آہ 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 سمجھو میں نو کد آخ دی تو سانے میچ دیا سارے لوگ میں نو سردار آکھ میں تے مگتی تُسا دے کیچ دیا میں تیرے قربان وے وےڑے آور میرے جانتے پا میں نا جان بے بیڑے آر کھڑ میں بارک اللہ محترم سنہ خان شکرگڑ سے تشکلائے ہوئے جناب محمد احجاد حسین شکرگڑین اپنی شکر آمیز اور اسونتی آواز کا جادو جگہ رہے تھے اور اس محفل مبارکہ میں مزید حسن پیدا کیا اور دوران حاضری عالم سلام کے مقبول سنہ خان میرے انتہائی کرم فرما آپ کے دلوں کی دھڑکن داتا کی نگری شہر لاہور سے جناب محمد افضل نوشائی صاحب تشریف لائے اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پیو سرگودہ جناب راجہ بشارت محمود صاحب جناب برگیڈیر زمان چیمہ صاحب ایس پی اعجاد صاحب جناب ایس پی ریاض حاجی الحرمین حاجی اکبر علی مجاہد صاحب فیصل آباد سے میاں ندیم دعوت صاحب فیصل آباد سے جناب محترم حاجی جعوید صاحب اور میاں محمد احمد صاحب ملتان سے اور دیگر سہیوان یہاں جلوگر ہیں میں ان کو بھی خوشحامدید کہتا ہوں صرف ایک شیر پڑھتا ہوں چونکہ وقت کی تنابع چیچی ہیں اور آپ جانتے ہیں آج کی سمیفل میں بالخصوص گدائے در فرید پروردہ نگاہ نازے گنجے شکر جناب الہاج محمد شہباز کمر فریدی صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں اور کچھ ہی نموں میں سٹیج پر تشریف لائے چاہتے ہیں ایک شیر سنیے پروفیسر ریاض مجید کا پاکستان کا وہ پہلا شخص جس نے نات میں پی ایچ ڈی کی یہ ایک شیر تین گھنٹے کے خطاب پہ بھاری ہے اگر مصرہ سانی سمجھ گئے تو رات کو نید میں اٹھ کے سبحان اللہ کہتے پھرو گے انتہائی توجہ کا طالب ہوں میں پہلا مصرہ روانہ کر رہا ہوں ریاض مجید کہتے ہیں سلام کہتے ہوئے ہم ان کو نہ دیکھ پائیں اگر سلام کہتے ہوئے ہم ان کو نہ دیکھ پائیں اگر سرگودہ والو استخارہ ٹھیک آئے تو کہنا سبحان اللہ سلام کہتے ہوئے ہم ان کو نہ دیکھ پائیں اگر جواب کہتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں جواب کہتے ہوئے جواب کہتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں عقیدے کی انتہا یہ ہونی چاہیے کہ جس نبی کی محفل میں بیٹے ہو وہ نبی سبز گمبت میں مکین سب کو دیکھ بھی رہے ہیں سب کی سن بھی رہے ہیں انہی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اروس الولاد داتا کی نگری شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے محترم سناخان جنابِ الہاج محمد افضل نوشائی صاحب تشریف لائیں اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے حضور نظرانہِ ناک میں شرمت سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا و اہل بیتکا یا سیدی یا حبیب اللہ ہر سال کی طرح بہت ہی عظیم و شان آقا الاسلام کے ذکر پاک کی محفل اور موقع ہے آقا الاسلام کے سب سے عظیم موجزہ کا موجزہِ مراج النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور محترم خالد اقبال مصرر صاحب اور ان کے رفاقہ نے اس پروگرام کو سجایا منقد کیا آپ آمین کہیے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جنہوں نے تیرے محبوب کی محفل کو سجایا ہے تو ان کی دین دنیا اور آخرت کو سجا دے اور اللہ ہم پر کرم فرما ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کے ذکر کے نور سے رنگ دے مل کر میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہوں اور ایک حمدیہ کلام جو اکل اسلام کی بارگاہ کے بڑے عاشق اور محب جناب حاجی اکبر صاحب نے فرمایا ہے میں وہ پیش کروں گا لیکن درود پاک میں شامل ہوں اور مل کر یہ تو سبھی کو آتا ہے اور پتا چلے کہ سرگودہ میں اکل اسلام کے ذاکر اس انداز میں درود پاک پڑھتے ہیں مل کر شامل ہوں میرے ساتھ اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد 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 و علا حالی و علا حالی و سحبی و بارک و سل اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد جب حسین تھا ان کا جلوہ نمہ جب حسین تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا آلم کیا ہوگا انوار کا آلم کیا ہوگا اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد دن میں راج کی شب حق سے مل میں وہ عرش مو اللہ پر پہنچیں وہ عرش مو اللہ پر پہنچیں گفتار کا آلم کیا ہوگا اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد حدود تار شدرا حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے عرش مو اللہ حضور جانتے ہیں اور پہنچ کے صدرہ پہنچ کے صدرہ پر روح العمی بولے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبہ میرے مصطفیٰ میرے مجتبہ اب ذرا پتا چلے حضور کے نام نامی کے عاشق کون دون ہیں ایک ہاتھ اونچا کر کے تاکہ پتا چلے اللہ کے معبوب کا نام پکارتے ہیں اللہ کو پیارے لگیں گے کہیے میرے مصطفیٰ میرے مجتبہ میرے مصطفیٰ میرے مجتبہ کہیے ذرا مصطفیٰ میرے مجتبہ مصطفیٰ 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 میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کہ کوئی پاڑی گر جاندہ کوئی پاڑی گر جاندہ اور سونا جدر مو کردہ گابا یو در پھر جاندہ میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے جبا میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے تبا شیر سمات کریں اب اس پہ سبحان اللہ بڑی بلند آبا سے آنی چاہیے پہلے سنیئے کہ تیبا وال مو مائی ایک سونا دو لگنے دو جا سیر وی دو مائی میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ ہے میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے تبا ذرا سبحان اللہ کے یہ بلند آبا سے اللہ کریم آپ کو عمرے پہ لے جائے آپ کو حج پہ لے جائے اہلِ محبت جاتے عمرے پہ ہیں حج پہ ہیں لیکن بات یوں ہوتی ہے کہ کوئی پانی پاریایاں شیر سنو کہ کوئی پانی پاریایاں حج تے عمرہ تے پہانا سی تک مدنی دا گھر آیا میرے مصطفیٰ ہے میرے مصطفیٰ ہے میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے تبا ہوئی دل نو بڑی تسلی پنیابی میں ہے ذرا کہیے میرے ساتھ مل کر میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے تبا مصطفیٰ ہے سرسلے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے ارے گفت گو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے سوچتی تو ہوگی یہ دنیا ارے وہ مصور کیسا ہوگا ارے جس کی یہ تصویر ہے میرے مصطفیٰ ہے میرے مجھے تبا مصطفیٰ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں خود کہیں منگتے کا بلا ہو ارے منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو ارے جس کو میری سرکار سے ڈکڑا نہ ملا ہو میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا پنجابی میں ہے جب آقل اسلام کو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گود میں لے لیا پھر یہ ہوا وہ زہوری صاحب رحمت اللہ علیہ جو حاجی صاحب فرما رہے ہیں پھر کیا ہوا تھا ذرا کہیے نا سبحان اللہ وہ پیچھے والے دوستوں کی آواز نہیں آئی ذرا سبحان اللہ بلند آباسے کہیں کوئی دل نو بڑی 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 تسلیہ کوئی دل نو بڑی کہیے نا ذرا کوئی دل نو بڑی تسلیہ جدوں سینے لا کے چلیے او دے نال دیاں جو دائیاں نے چھوکی وچوں باہر آیاں نے تے دائی نال قدم ودھایا ہوئے تے اکنے اگوں آس سنایا ہے کی سنایا؟ نیحلی ماں حلی ماں حلی ماں حلی ماں کم زور کی میں شاہ زور ہو گئی او تے تھوٹریا مول نجام داسی تینڈی جگتوں وکری ٹور ہو گئی جدو دا تولایا حضور نو نال سینے نیتوں تے ہو رے دی ہو رے دی ہو رے ہو گئی پر یہ ایک گلتے دس نیسانو چھوکی وچوں نا باہر آنی ہے نہ ساڑی کوئی سننی ہے نہ اپنی کوئی سننی ہے پر یہ نیگلتے دس نیڑی ہے کتوں پینی ہے کتوں کھانی ہے اب جواب دینا ہے مجھے اللہ حضور یا رسول اللہ کتوں پینی ہے کتوں اب جو جو حضور کا کھاتا ہے نا وہ بولے گا اور یہ میں کہا کرتا ہوں ساری کائناتیں ساری مخلوقات میرے آقا کے در کا کھاتی ہیں بس کوئی نہ مان کر کھائے یہ اس کی مرضی ہے ہم مان کر کھانے والوں میں ہے اللہ کریم نے کوئی خزانہ ایسا چھوڑا نہیں جو اپنے محبوب کو عطا نہ کیا ہو سنیے بات کتوں پینی ہے کتوں کہیے نظرہ کتوں پینی ہے کتوں جواب آتا ہے نیمے چوگی وچونا باہر آنیا نہ تاڑی کوئی سننیا نہ اپنی کوئی سننیا بس سارا دن ویڑیچ گھوم لینیا جدو میں اینوں پک لگ جہاں دیئے سرکار دموں چھو میں لینی یہاں وہ سارا سارا دن سہراؤں میں جا کر بھوم لیتی تھی اسے جب پیاس لیتی تھی لبوں کو چھو میں لیتی تھی اور کہتی تھی میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا سحسین آیا نہ آئے گا سحسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں تو درود ان پہ پڑا کرو اللہ اللہ امہ صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ امہ صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد وَعَلَىٰ لَهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ ایک کلام میرے شیخ میرے قبلہ حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری منظر اللہ علی ان کا کلام ہے حارفانہ ہے سمات کریں کیوں ٹی وی سے آپ اس کو شاید سنتے ہوں گے اے چارگر شاق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھولا دے بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے اور شیر سنیے کہ دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے نہ تو آہو فغا کر نہ ہی غیروں کو گلا دے اور یہ سننے والی بات سننے والی بات کہ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو 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 ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو ہو اور عالم ہو ہو اے حسنِ عزل سارے حجابات اُٹھا دے اور یہ بھی سنویں میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈونڈ نہ پاؤں یوں آتشے سوزاں سے میری راک جلا دے مقتہ ہے کہ کیوں ہو کسی اُٹھتی ہے دلِ عزار سے تاہِ اس بستیِ ویران کے خصوخا شاک جلا دے میں پنجابی میں ایک بڑی پیاری بات میں کرنے لگا ہوں اور اس پہ آپ سبھی ملیں گے میرے ساتھ سنگے بات اور آپ کے مل کے پڑھنے والی اشار ہیں نعرہِ تقبیر گونچی گرشتی آواز کا نعرہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت گدائے درِ فریق پروردائے نکاحِ نازِ گنجے شکر فقرِ سناخانہ نے پاکستان الہاج محمد شہباز کمر خریدی مل کر سبھی عباب ایک بار پھر درودِ پاک کا نظر نہ پیش کرجئے مل کر اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ اُمّا سل على سیدنا و غول نا محمد قسم خدا دی قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی آن قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی آن قسم خدا دی اس دن تو میں رج گئی آن جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن جو نامیں لگا ہے نا مجھے پتا ہے میں بھی آپ بھی پس ہماری اگر کوئی توقیر ہے آقل اسلام کے قدموں کی بدولت ہے حضور کے در کے ساگ ہیں ہم جو حضور کے نامیں لگا ہے وہ اپنا ایک ہاتھ ہونچا کر کے یہ بات اظہار کرے جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن کہیے جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن میں کمزور میں کمزور میں کمزور میں جانتا ہے تیریاں کر میں نوازی میں نوکج گئی آن جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن اور اس کے بعد ایک کلام کے دو اشار میں نے پڑھنے ہیں لیکن یہ بات سننے والی ہے میں کو جی دیا سایاں میں تے کو جی ساں میں کو جی دیا سایاں میں تے کو جی ساں سوہنا سوہنا کر دیناوی لگ گئی آن سوہنا سوہنا کر دیناوی لگ گئی آن جس دن تو سرکار دیناوی لگ گئی آن حاجی صاحب قبلہ نے زاہد فخری بڑا بیرہ لکھتے ہیں آقل اسلام کی بارگاہ میں ان کا ایک کلام مدینہ پاک سے متعلق ہے اس کے صرف دو یا تین اشار میں پڑھنے لگا ہوں لیکن یہ ذہن میں لائیں اور آس کریں آقل اسلام شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں حضور کرم فرما دیں ہم بھی مدینہ طیبہ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے بلکہ ایک بار میں کون کہنے والا ہوں بار بار پڑھئے مل کر صلی اللہ علیکہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ ہمیں ہاہل مدینہ ہے ابھی کہیے ہر ایک موجے بلا کی راہ ہمیں ہاہل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ ہمیں ہاہل مدینہ ہے زمانہ دوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک نگری میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے اور میرے اور آپ کے بارے میں شعر شعر نے یوں لکھا مدینہ کے مصافر تجھ پہ میرے جان و دل کربا کیوں کہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے اور جہاں اشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں بھی ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے جہاں بھی ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے بس میں وانڈ اپ کرتا ہوں کرتا ہوں اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک نسبت کا شعر ہے اور ایک میں سبق ہے اور پھر نسبت کا شعر ہے سماعت کر لے جس کی ہے وہ شکر کرے نسبت جس کی نہیں ہے وہ سوچے اس بات کو ہاں فضل تیرے نہ لے مولا فضل تیرے نہ لے لوئے تربے ہٹے آدے سنگ جڑ کے پتے وی جنتے جانے محمد کو چنگیں آدے سنگ رل کے فرمایا فرمایا کہ دنیا تے جسے دکھ نہیں پایا اور کیوں آیا کیوں آیا کیوں آیا پچھ بیلال آوے سے دیکھو لوگ ہو کیوں یار منایا سبحان اللہ بلند آبا سے آنی چاہیے اور بڑی پیاری بات کہ سونی شکل تے عاشق ہونہ سونی شکل تے عاشق ہونہ ہونہ ایک آدھی جنہ آئی عاشق ہونہ اس سونے دا ہو جسے شکل بنائے یہ بات ہے نا اور اب آخری بات میں کرنے والا ہوں کی ملان والے عملان والے لنگے لنگے جاندے عملہ والے لنگ لنگ جاہاں دے تے غافل گھوٹے کھاہاں دے عملہ والے لنگ لنگ جاہاں دے تے غافل گھوٹے کھاہاں دے دھوپڑ نہ دے لے محمد بیشا کامل پیر جنا دے اور آخری شیر ناتیا بھی ہے اس کو سن لیں جنہ دیلا وچے عشق سامانہ جنہ دیلا وچے عشق سامانہ پھر نئی اسے جہاں رہا سوہنے سوہنے ملے دے ہزارہ حسانی یار وٹانہ سوہنے سوہنے ملے دے ہزارہ حسانی یار وٹانہ بارک اللہ اروس الولاد داتا کی نگری شہر نہور سے تشفلائے ہوئے جناب محمد افضل نوشائی بارگاہ رسالت ماب میں گلہائنات پہ شرما رہے تھے اور آخر میں عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش جیلمی علی رامہ کا مشہور زمانہ اور مقبول عام شورہ آفات لاسانی اور لافانی عارفانہ کلام بھی آپ کے وقفے سماد کیا دوران حاضری کتب الاقتاب خواجہ بہر و بر زہد الانبیاء فخر خانوادہ چشت صاحب دروازہ بہشت حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی دھرتی پاک فتن شریف سے ترشیب لائے ہوئے دسترخان گنشکر کے خوشہ چیر پروردہ نگاہ ناز گنج شکر گدائے در فرید فخر سنا خانان پاکستان سپاہ سالار غلامان حسان الہاج محمد شعباز کمر فریدی صاحب ترشیب فرما ہوئے اور ان کی ہمراہ ملتان شہر کا موت بر حوالہ فروغ حمد و ناد کے حوالے سے انتہائی متحرک شخصیت میرے انتہائی کرم فرما جناب شیخ شفیق احمد صاحب ترشیب فرما ہوئے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں روحانی شخصیات جلوہ گر ہیں حضرات وقت کی تنابے بھی چھچی ہیں اور آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ماہ مبارک جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے اس کو تین حصوں میں میں نے تقسیم کیا پہلے اس عشرے کو نسبت ہندل ولی سے ہے دوسرے کو ولادت علی سے ہے تیسرے کو میراج النبی سے تو آئیے صاحبان میں چار مصرے حضور خاجہ خاجگاں مہین بے قسان والی سنجر و اجمیر غریب نواز سلطان الہند عطاء رسول نائب رسول فیلہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حسن سنجری سمہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور میں پانچ مرتبہ اجمیر شریف حاضر ہوا اور جب جب حاضر ہوا تو جسم کا روان روان بکار اٹھا کہ اجمیر فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے اجمیر فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے نوشائی صاحب توجہ قبلہ فریدی صاحب اجمیر فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے توفیق خدا دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے توفیق خدا دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے اور آج بھی آپ دیکھیں جا کے سنیری حروف سے خاجہ کے دربارے گوھر بار پر دائیں جانب یہ رقم ہے لکھا ہے خاجہ نے کمال کر دیا آپ فرماتے ہیں شاہ اسٹو حسین بادشاہ اسٹو حسین ذکر اس بادشاہ کا کیا جو کبھی تو حسین لگتا ہے کبھی حسین لگتا ہے شاہ اسٹو حسین حاجی اکبر صاحب توجہ شاہ اسٹو حسین بادشاہ اسٹو حسین دینِ بنا اسٹو حسین سرداد نداد دست تردستِ جزید حقہ کے بنائے لا الہ اسٹو حسین کہہ رہا ہوں کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہ مشرک این پڑھنا میں حسن کے سارے دعویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھ میرا عقیدہ سا بن گیا ہے میرا عقیدہ سا بن گیا ہے شہ زمانہ شہ مشرک این کہہ کر دیکھ علی کا لادلا زہرہ کا جین کہہ کر دیکھ حسین لگنے لگے گا تجھے تمام جہاں بس ایک بار تو دل سے حسین کہہ کر دیکھ سہبان آج کی محفل بڑی برکت والی محفل ہے اور بامِ اروج پہ ہے یقیناً ہم سب اپنے محبوب و مرغوب سنا خان کو سننے کیلئے بیتاب ہیں لیکن آئیے میزبانِ محفل اس محفل کے روحِ رمان ہمارے انتہائی محبوب و مرغوب موسین و مربی اور کرم فرما سرگودہ شہری نہیں بلکہ اس پورے بیلٹ میں فروغِ حمد و ناد کی حوالے سے انتہائی متحرک شخصیت اور میرے انتہائی کرم فرما کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہ جانیں کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے آج کے رسول مردِ مقبول ممتاز قانوندان جنابِ چودری خالد اقبال مسرط سے ہے آپ کے لختِ جگر آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے دل کا سکون اور تمانیت کا زمان ان کے سابزادے میری مراد جنابِ محترم حافظ چودری محمد جنید مدنی سے ہے آپ نے یہ سعادت حاصل کی ہے کہ حفظِ قرآن کی سعادت اور اس سلحے میں آپ کی دستار بندی کے لئے میں مشایخِ ازام میں سے ساداتِ کرام میں سے کچھ چنیدہ آسمائے گرامی پکار رہا ہوں آلِ نبی اولادِ علی حضور قبلہ پیر سید دو جہاں شاہ صاحب حضور قبلہ پیر سید اسغر علی شاہ صاحب گلانی سجادہ نشین آستانہِ علیہ گنجیال شریف اور پیر بہاولک صاحب معظمہ باز شریف سے آپ سے ملتمیس ہوں اور حاجی الحرمین حاجی اکبر علی صاحب اپنے دستے مبارک سے اس بچے کی دستار بندی فرمائیں گے آپ ایک نعرہ بلند کریں تاکہ اس بچے کی حوصلہ افضائی ہو جائے محفل کو حسن ملے آنکھوں کو حسن ملے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ہاتھ بلند کرتے ہوئے سینے کی پوری قوت سرف کرتے ہوئے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقید نعرہِ حیدری حافظ چودری محمد جنید مدنی پیر سید آمیر شاہ صاحب بھی اپنے دست مبارک سے اس حسنِ عمل میں شریک ہیں اور میں تحدیثِ نعمت کے طور پہ اور اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے اور اظہارِ تشکر کے لیے التماز گزار ہوں آج کس محفل کے میزمان اور روحِ روان جنابِ چودری خالد اقبال مصرد کی خدمت میں کہ آپ اپنی محبتوں کے نظرانہ آقا کریم ادنی جانی کی بارگاہ میں پیش فرمائیں اور اظہارِ تشکر بھی فرمائیں آج کی رات کے حوالے سے بھی اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں سر فراز فرمائیں نحمد و نسلی علی رسولِ حل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعداتِ کرام پیر سید و جہان شاہ صاحب پیر سید اسکر علی شاہ صاحب پیر سید عمر علی شاہ صاحب پیر بہاولاک شاہ صاحب میرے واجب الاحترام سعال حمین آجی اکبر علی مجاہ صاحب برادرِ محترم ندیم دعوت صاحب جناب میاں محمد احمد صاحب میاں شفیق صاحب میرے واجب الاحترام بزرگو شمع رسالت کے پروانوں محمد عربی کے دیوانوں میری ماں میری بہنوں چھوٹے چھوٹے بچوں اسلام علی کو میں آپ سب کا دل کی عطاہ کے عرائیوں سے ممنون اور متشکر ہوں کہ آپ شبِ محراج کی رات جس خلوص و محبت کے ساتھ اس محفل میں تشریف لاتے ہیں آج میرے آقا اور مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ربِ کائنات کی متبرک ملاقات کی رات ہے اور میرے والدِ محترم چودری خوشی محمد علی احرامہ کی بھی سولوی برسی ہے میرے آپ بھائی ہیں آپ کا اور میرا رشتہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا رشتہ ہے میرا ایمان ہے کہ قیامت والے دن ہم اپنے آقا کے جنگے تلے اسی طرح کٹھے ہوں گے کیونکہ ہم رسول اللہ کی محبت آپ کا میرا رشتہ ہے اگر یہ میرے بھائی ہیں جو میرے حقیقی بھائی ہیں یہ اس کے کسی کا کوئی احسان نہیں لیکن آپ سے میری رشتہ داری رسول اللہ کی نسبت سے ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گی اور انشاءاللہ نزیز میرے بھائیوں اور بزرگوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ہماری محبت کی وجہ کیا ہے کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ہمارے پاس نہ کوئی عمل ہے نہ ہمارا کوئی کردار ہے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے پاس محمد عربی کی محبت ہے ہم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گے کہ اے رب العالمین ہمارے کردار کی طرف نہ دیکھ ہمارے عمال کی طرف نہ دیکھ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے وہ تیرے محبوب کی محبت ہے تیرے محبوب کا عشق ہے اور انشاءاللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی ہمارے کام آئے گی کوئی شخص اس دنیا کے مسائل کا حل نہیں کر سکتا میں یہاں پر بیٹھ کے کئی براہ کہہ چکا ہوں کہ اے دنیا والوں اے اکمرانوں کبھی تم امریکہ کے سامنے جا کر مجسمہ سوال بن کر کھڑے ہوتے ہو کبھی وائٹ بینک کر آئیے محب سے دولت مانتے ہو آؤ اگر غربت و افلاس کال چاہتے ہو اگر حکومتوں کا مسائل کال چاہتے ہو اگر دہشتگردی کال چاہتے ہو کوئی امریکہ کو چھوڑ کر محمد عربی کی درہنمائی حاصل کرو تمہیں سب کچھ ملے گا کبلی والے آقا کے در سے ملے گا لیکن افسوس کی بات ہے ایک زرداری گیا اس کے بعد شریف زرداری آ گیا یہ بھی امریکہ کا کباشتہ ہے یہ ممبر رسول پہ میں نے اس سے یہ کہا میں امر مسلم لی کو اس وقت ساتھ دیا جب یہ سعودی عرب میں اجبا خجوریں کھا رہا تھا تو خالد اقبال مسرد مارے کھا رہا تھا لیکن افسوس ہم نے اس کیلشت کا حسات اس لیے دیا کہ یہ اقتدار میں آئے گا یہ سعودی عرب کے اندر گیا ہے یہ محمد کا قانون لائے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی اسی کا نقش قدم پر چاہ رہا ہے آج سرگودہ میں شمع رسالت کے پروانوں کے یہ اسمبلی کسی رکن اسمبلی کو نہیں مانتی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس ملک میں محمد عربی کا نظام نافذ کیا جائے میری بات سے آپ اگر متفقہ دو ہاتھ بلند کیجئے سی آئی ڈی والوں یہ میری ماں یہ میری بہنیں کیا چاہتی ہیں یہ رسول اللہ کا نظام چاہتی ہیں ہم قیامت والے دن سرخ روح ہوں گے کہ ہم دنیا میں گئے تھے ہم نے رسول اللہ کے نظام کے لیے جد و جہد کی اے فرشتو محمد عربی کی جس محفل میں اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں ہمارے گوہ رہنو اے رب العالمین یہ شمہی رسالت کے پروانے تیرے محفوب محمد عربی کا نظام چاہتے ہیں یہ آج میراج کی رات یہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر محمد عربی کا نظام آئے اور آج افسوس کی بات ہے ہمارے ایمان کو دیکھنے کے لیے کہ مسلمان بیدار ہیں کہ یہ نہیں بیدار کبھی شانِ رسول میں غستاخی کیتی جاتی ہے کبھی اہلِ بیعت پہ شان میں غستاخی بیعت کی جاتی ہے ہم بتا دینا چاہتے ہیں فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تجھ پر بھی قربان ہم رسول اللہ اور اہلِ بیعت کی عظمت کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے اگر آپ میری بات سے متفق ہے تو ہاتھ بلند کیجئے حکمرانہ دو اغلی پالیسی چھوڑ دو اعلان کرو کہ محمد اے رسول اور اہلِ بیعت کی غستاخی برداشت نہیں کریں گے میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ہر بات میں یہ بات کریں گے ملک کی محبت نصف ایمان ہے پاکستان کی فوج جس کا ماتو یہ ہے کہ جہاد ایمان یقین محکم جہاد وہ ہے جو کہ محمد عربی نے فرمایا کہ جب ہی جہاد کا اعلان ہو تو سب کچھ قربان کر دو ہماری پاک فوج جہاد کے جذبے سے سرشاد ہے آج ہماری فوج کو آئی ایس آئی کو جس سے امریکہ بھی ڈرتا ہے اس کا بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان چرنجا اسلامی ملکوں میں ایٹمی طاقت ہے اور اس پاکستان کے اندر ایٹم بم جو ہے وہ پاک فوج نے بنایا ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے بنایا ہے اس سائنستان نے بنایا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایک ایک بھی طاقت ہے اور اس ایک بھی طاقت کو فوج نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس فوج کی ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے برگیڑیا زمان چیمہ صاحب ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے ہم اپنے ملک کی محبت میں پاک فوج کے ساتھ ہیں اگر آپ میری بات کے ساتھ متفق ہیں تو ہاتھ ملند کیجئے چیمہ صاحب یہ لوگ اپنے بچے قربان کر دیں گے اپنے ملک کی خاطر کسی قربانی سے گریز نہیں کریں تو میرے واجبول احترام دوستوں اور بزرگوں آج میراج کی رات ہے آپ سب نے دعا کرنی ہے ہمارا مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوگوں کے دلوں کے اندر بیدار کرنا ہے